بلکم ایک دوستو کیا حالہ آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا رہا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیز ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل پایا تھا کہ بھائی سالار آخر پوسٹ پونڈ کیوں ہوئی بہت سے لوگوں نے بولا جوان کی وجہ سے بھائی جوان کا کریز دے کر جوان کا ریسپونس دے کر بھاگ گئی سالار بہت سے لوگوں کو کہنا تھا پوسٹ پروڈکشن کا کام کمپلیٹ نہیں ہے مطلب کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے جوان پوسٹ پونڈ کیوں ہے لیکن ابھی اوف شلک مجھے پتا چل چکا ہے کہ بھائی جوان آخر پوسٹ پونڈ کیوں ہوئی ہے اور ہاں نیو ریلیز ڈیٹ کیا ہے میکرز کون سی ریلیز ڈیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ بھی بتاتا ہو لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پوسٹ پونڈ کیوں ہوئی ہے تو گئیز لگ بگ مطلب جب پوسٹ پونڈ ہوئی تھی تب پوسٹ پونڈ ہوئی تھی تب ڈیٹ کیا تھی I think so first year second of September دیکھ لیجیے گا مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن جب بھی گئیز سالار کی ہمیں نیوز ملی تھی کہ سالار پوسٹ پونڈ ہونے جا رہی ہے اس سے لگ بگ ایک دو دن پہلے جوان کی پوسٹ پروڈکشن کے اندر 600 VFX شورٹس کا کام چل رہا تھا مطلب کہ ویسے تو بہت زیادہ شورٹس ہیں لیکن 600 VFX شورٹس کا کام تھا جو کہ 12 دن میں ڈیلیور ہونا تھا کتنے 12 دیز میں 600 VFX شورٹس جو کہ ڈیلیور ہونی تھی 12 دن کے اندر لیکن وہ نہیں ہوئی اس کی ریزن یہ جو 600 شورٹس تھی ان کا کام 10 different VFX کمپنیز کو دیا گیا تھا کتنا 10 different VFX کمپنیز جو ہیں وہ ان 600 شورٹس پہ کام کر رہی تھی اب ان 10 میں سے صرف ایک ایسی گئیز VFX کمپنی تھی جس کو جو کام دیا گیا تھا وہ ٹائم پہ نہیں کر پائی اور پھر وہ پولتی رہی کہ میں کرلوں گی کرلوں گی لیکن وہ نہیں کر پائی at the end ہوا کیا کہ بھائی صاحب مووی کو پوسٹ پونٹ کرنا پڑ گیا this is the main reason اب یہاں پہ الٹا سین ہے پرشانت نیل گائز ایک ایسے ڈائریکٹر ہیں جو ایک سنگل شورٹ کو تین سے چار اینگل سے وہ کیا کہتے ہیں شوٹ کرتے ہیں that's why یہ بندہ کرتا کیا ہے کہ اگر ایک ملک کے 600 شورٹس ہیں جب وہ VFX تیم کی طرف سے ریڈی ہو جائیں گی وہ آئیں گی پرشانت نیل کے پاس اگر ان میں ذرا سا بھی ایشیو ہوا تو پرشانت نیل ان کو دوبارہ ٹھیک کروائیں گے چاہے مووی کی ریلیز ڈیٹی آگے کیوں نہ پڑی کرنی پڑے یہی سین ہوا ہے بھائی صاحب بس ان 600 شورٹس میں سے کچھ شورٹس ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی اب پرشانت نیل کا یہی کہنا تھا جو سورسز تو مجھے اپ ڈیٹ ملی کہ میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 28 سپٹیمبر کو آئے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو 600 VFX شورٹس ہیں let's suppose یہ مجھے فوراں سے ایڈٹ کر کے جو میں چاہتا ہوں دے بھی دیتے ہیں لیکن let's suppose میں دیکھوں گا اس میں مجھے کوئی ایشیو آگیا پرابلم آگئی میں تو ان کو بلوں گا کہ ریوائز کر کے دو چینج کر کے دو یہ ایسا ہونا چاہیے تو پھر اس پر ٹائم لگ جانا ہے that why movie کو فلحال پوسٹ پونٹ کیا جائے تو پوسٹ پونٹ کرنے کے بعد پرشانت نیل دو ڈیٹس کو ٹارگیٹ کر رہی ہیں یا تو دیوالی یعنی کہ ٹائگر کے ساتھ یا 24th of November مطلب کی وہ جو ہم سوچ رہے ہیں سنسکرانتی 2024 وہ سب فلحال جھوٹ ہے یس فلحال میکرز زیادہ پوسٹ پونٹ پہ نہیں جانا چاہتے میکرز چاہتے ہیں کہ بھائی اسی سال میں یہ کسی نہ کسی جگہ پہ ریلیز ہو جائے 2023 میں ہی دیوالی یعنی کہ نیویمبر کے منت میں ریلیز ہو جائے اس کی بھی ریزن سامنے آئی کہ اب بھی پریشانت نیل نے اور بہت سے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے ہیں like سب سے سپیشل NTR 31 پھر KGF چپٹر 3 and so on سالار 2 that's why میکرز زیادہ ڈیلے اس فلم کو نہیں کرنا چاہتے اور گئی اس بات پہ تو میں بھی مطلب کہ رکھتا ہوں کہ یا اگر آپ کے کونٹنٹ میں دم ہوا آپ کے فلم میں دم ہوا تو لوگ آپ کو دیکھیں گے چاہیے جو مرضی اور آج کے ٹائم پہ تو کونٹنٹ is the king اگر آپ کا کونٹنٹ باپ لیول کو ہے باپ لیول کا ہے تو کسی کا باپ بھی آپ کو box office collection کرنے سے روک نہیں سکتا تو میں اتنا ہی بولوں گا let's suppose اگر میکرز نے سوچ ہی لیا ہے کہ بھئی نویمبر بھی ریلیس کرنی ہے تو میں بولوں گا کہ 24th of November best ہے I know 24th of November کی ایک ہفتے بعد اینیمل ہے اور دو ہفتے پہلے ہی tiger 3 ریلیس ہوگی لیکن اس سے ہوگا کیا کہ 24th of November کو اور کوئی مووی نہیں آنے والی 24th of November کو سالہ ریلیس ہوگی تو اس کو ہندی سے اچھا ریسپونس ملے گا اور وہی box office collection کی بات تو اب guys ایسا time ہے نا کہ ایک فلم کو box office collection کرنے کے لیے لگ بگ ایک ہفتہ یا دو ہفتہ enough ہے یا سب سے بڑی example میں جوان لوں گا بھائی پہلے چار دنوں کے اندر اس فلم نے ہندی سے 250 کروڑ کی نیٹ collection کر لی 250 کروڑ کوئی چھوٹی موٹی اماؤنٹ ہوتی ہے کیا records break کر کے رہ دیئے تو مطلب کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے yes that's why مجھے لگتا ہے کہ 24th of November is the best rate کیونکہ Tiger 3 کے ساتھ اس لیے نہیں کہ Tiger 3 بہت بڑی فلم ہے no doubt about it وہ بڑی فلم ہے لیکن اس سے Tiger 3 کو بھی issue ہے اس سے سالار کو بھی issue ہے اس کی reason بہت سے لوگ اب یہ بولیں گے کہ ہم تو Tiger 3 دیکھیں گے ہم تو سالار دیکھیں گے اب بھی تم تو دیکھو گے لیکن screen divide ہو جائیں گی اس کا کیا ہوگا overseas میں clash ہوگا اس کا کیا ہوگا اور جو Tiger 3 نے ساؤت سے کولیکشن کرنی ہے وہ نہیں کر پائے گی اس کا کیا ہوگا that's why مجھے لگتا ہے 24th of November is the best date باقی آپ اس برمی کے کتنے نیچے بتائیے گا پھر سب کو وڈیو پسند دیں کو پسند دیں وڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے